مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آگ کا گولہ آسمان سے نیو میکسکو کے ڈیزرٹ میں گرتا ہے جس سے زمین پر بہتی بڑا گڑھا ہو جاتا ہے اس کے بعد مووی سر سر سال آگے بڑھتی ہے اسی ڈیزرٹ میں گپت جگہ پر ایک الارم بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور سارے آرمی خود کو بچانے کے لئے باہر کی طرف بھاگتی ہے آرمی بڑی چینٹیوں سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے جو انسانوں کے آکار سے بھی بڑی ہوتی ہے لیکن ایک ایک کر کے سارے لوگ مڑ جاتے ہیں اور کوئی بھیودر سے زندہ نہیں نکل پاتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو چاروائے جارج اور اس کا ساتھ بھی نیسان ٹرک میں ڈیزرٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ دونوں کھائے کی کنارے میں آ کر رکھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیچے ایک گفہ ہے وہ ایک ٹرولی لے کر گفہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کو تامبیک اگر کوئی پرانا سامان ملے تو اس کو اٹھا لیں گفہ ایک الگ فیسلیٹی سے جڑتی ہے جس کو شکین انڈسٹری کہتے ہیں جارج زمین پر میٹل دیکھنے لگ جاتا ہے اور ویسے بڑی چینٹی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ اپنے ساتھ کو واپس جانے کے لئے کہتا ہے لیکن جیسے وہ گاڑی تک پہنچتا ہے تو چینٹی اس کو پکڑ لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا کیج ایک مہنائک ہے جن کو وہ ہیلپ کے لئے براتی ہے ایرارڈکیٹر ایک فینسی بائک میں آتا ہے اور مانسٹر پر گرین فائرنگ کر کے لڑکی کو بچا لیتا ہے پھر لڑکی اس ہیرو کے پاس چل جاتی ہے برین خود کو اس ایرارڈکیٹر کی جگہ ایمیجن کرتا ہے برین ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے جو پارٹ ٹائم جوب کرتا ہے جیسے بائک رپیرنگ اور میکینکس کا کام برین کا بیسٹ فرین لوکاز اچھا بائک ریسر ہے لوکاز برین کو جلدی پارٹی میں جانے کو کہتا ہے برین اور لوکاز اس پارٹی کے لئے کافی ایکسیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ایرارڈکیٹر خود اس پارٹی میں آنے والے ہیں اور لوکاز کو یونیورسٹی کے ایکسٹریم سپورٹ بائک ریسر کے لئے میڈل ملتا ہے پھر برین لوکاز کے سپورٹ بائک کو ڈرک میں لوڈ کرتا ہے اور پیٹ پر ایک مسنگ آدمی کا پوسٹر دیکھتے ہیں جو شکین انڈسٹری نے لگایا ہوتا ہے اب ڈیزرٹ پارٹی میں جانے کی بجائے لوک لوکاز کو روکنے کے گیتا ہے لیکن لوکاز اس کو بولتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو ہمت کرنی ہوگی اور اپنی فلنس کے بارے میں اس کو بتانا پڑے گا دوستی دوست کی ہیلپ کرتا ہے چاہے کوئی بھی بات ہو کیا آپ نے بھی کبھی اپنے دوست کی ہیلپ کری ہے اپنے ویلیوبر کمنٹس ہم کو ضرور بتائیے گا لیزا صرف خوبصورتی نہیں بلکہ وہ برین کی طرح سمارٹ بھی ہے لیزا کو لینے کے بعد وہ پارٹی کی طرف نکلتے ہیں جو ایرارڈکیٹر فینچ جیزی میں ہے اب آدھے راستے میں گرارسکو برادرز اپنے بائیک سٹنٹس دکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوکاز کو فورس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ دکھا دے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے لوکاز برین کو سٹرنگ ویل سمالنے کو کہتا ہے اور ٹرکس اپنی بائیک لے کر جم کر دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اصلی باز کون ہے وہ دونوں بھائی لوکاز کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا پاتے اور ان کا بات ہو باتوں میں جھکڑا شروع ہو جاتا ہے جس پر برین کہتا ہے کہ پارٹی میں سب کو کو انجوائے کرنے دو اب پارٹی میں لوکاز برین کو پھر سا انکریج کرتا ہے کہ وہ لیزا سے بات کرے لیکن برین کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی کول پرسنیٹی نہیں ہے اور لوکاز کی طرح سٹنٹ بھی نہیں کرتا لوکاز برین کو کہتا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑو اور لیزا کو کانفیلنٹی ساری بات بول دو جو لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے حالانکہ جیسی برین لیزا کے پاس جانے کی ہمت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کریک اور ٹیم لیزا سے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ د برین نے اس کے جیتنے میں کافی مدد کی ہے وہ برین کو بھی بھیڑ میں دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے برین گرڈے کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جارج کا چھوڑا وہ ٹرک دوسرے سائیڈ کھڑا ہے ان کو نیچے گفہ بھی دکھائی دیتی ہے لوکاز برین کو فورس کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گفہ میں چلے انہیں وہاں شکین انڈسٹری دکھتی ہے جو یو ایس کی بڑی ملیٹری کانٹیکٹرز کی ہے اب مرنے کے ڈٹ سے برین وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک پرابیٹ پرپرٹی ہے لیکن لوکاز اس کی بات نہیں سنتا وہ دونوں ان کی ملیٹری فیسلیٹیز کو دیکھتے ہیں لیزا لوکاز اور برین کو ڈھونڈتی ہے گفہ میں برین اور لوکاز میس ہال کچن دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچن میں ایک فریج ہے جو ابھی بھی تھنڈا ہے اور چل بھی رہا ہے وہ دونوں آگے جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوکاز اور برین ایک کمر میں پہنچ جاتے ہیں جہا ایک بڑی چینٹی ان کا راستہ رو دیتی ہے اور وہ دونوں جلدی سے میس میں چھپ جاتے ہیں لکاز کو لیزا کی کول آتی ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں بڑی سی چینٹی کے ساتھ گفہ میں پھنس گئے ہیں وہ فون بند ہونے سے پہلے کسی طرح لیزا کو ہیلپ کرنے کے لئے گفہ میں ملا دیتا ہے پھر ان دونوں کو جو بھی ملتا ہے اس سے چینٹیوں کے ساتھ رڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہتھیار کسی کام نہیں آتے وہ دونوں میس کی طرح بھ چینٹی لوکاس کے طرف جانے لگتی ہے لیکن برین اپنی دوست کو بچانے کے لئے چینٹی کو اپنی طرف کر دیتا ہے لوکاس پھر باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چینٹی پھر سے جم کر کے اس کا راستہ بلوک کر دیتی ہے وہ فائر ایکزٹ گیٹ کی طرف جاتے ہیں اور گیٹ بند ہونے لگتا ہے کہ چینٹی اس کو پکڑ لیتی ہے اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اب لوکاس اپنے فرینڈ کو بچانے کے لئے بھاگتا ہے اور اس کو کھینچن کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن چینٹی دونوں کو پکڑ لیتی ہے اور اپنی طرف کھیشتی ہے وہ دونوں بچنے کی امید چھوڑ دیتے ہیں لیکن اچانک سے لیزا وہاں آتی ہے اور چینٹیوں کو ہیمر سے مارنا شروع کر دیتی ہے وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور لوکاس سلیویٹ کرنے لگ جاتا ہے لیزا بتاتی ہے کہ ادھر اور بھی چینٹی آئیں گی کیونکہ زخمی چینٹی ان کو آرارم دے رہی ہے جس سے آس پاس کی چینٹیاں ان پر حملہ کرنے آ جاتی ہیں اور ویسے لیزا کی بہت چینٹی آنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو چھپنے کے لیے بیلڈنگ کے بہت تندر تک جانا ہوگا اب ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ کنٹرول ڈروم کے اندر آ چکے ہیں کنٹرول ڈروم میں اچانک سے کمپیوٹر پر ایک ویڈیو شروع ہو جاتی ہے اس میں یو اس ملیٹری کا ہیڈ ڈاکٹر جان ریناڈ ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ انیس سو اکاور میں ایک میٹور کے کارن ایلین دھرتی پر آ گئے تھے اور یو اس ملیٹری نے ان کو ٹیسٹرنگ اور ایکسپریمنٹ کے لیے رکھا تھا ایلین کے ریال ڈی ای نے کو لے کر وہ چینٹی اور مکڑی سے ملا دیتے تھے تاکہ وہ جائنٹ کریچر بنا سکے جو ملیٹری پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکے لیکن ایک دن بریٹ کی کمی کی کارن بیچنو فری ہو گیا اور اس نے پرائیوٹ سیکیورٹی فورسز کو مار ڈالا اب اس کے علاوہ ایک درجن سائنٹسٹ گم ہو گئے ڈاکٹر ریناڈ نے انمال لگایا کہ بیچنو کو فیڈ کرنے کے بعد انہوں نے ایک اندھیری اور تھنڈی جگہ میں اپنی کلونی بنائی ہوگی جہاں چینٹیوں کی رانی انڈے دے سکے ڈاکٹر ریناڈ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چینٹیوں کا انڈہ فرٹیلائز کرنے کے لیے ایتھنول کی ضرورت پڑتی ہے لیزر کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ ڈیزر پارٹی میں ایتھنول مطلب ایلکول بہت زیادہ سپلائی ہو رہا تھا اور وہ تینوں جلدی سے پارٹی کی طرف بھاگتے ہیں ان سے پہلے چینٹیوں کی آرمی پارٹی میں پہنچ جاتی ہے اور حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹیم اور کریک جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہیں جبکہ باقی لوگوں کو چینٹی اپنا شکار بنا لیتی ہے چینٹیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے اور کریک کو پکڑ لیتا ہے جبکہ ٹیم وہاں سے بچ نکلتا ہے جب تک وہ تینوں پارٹی میں پہنچتے ہیں چینٹیا اپنا کہر بڑھ ساتھ چکی ہوتی ہے وہ واپس جانے کی سوچتے ہیں لیکن جیسے وہ ٹرک پر جاتے ہیں چینٹیا ان پر حملہ کر دیتی ہے وہ گھبرائے وے دو بائکس لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں برین لیزا کو لے کر ادھر سے نکلتا ہے اور آگے کھائی سے جمپ کرنے کی سوچتا ہے حالانکہ لیزا کہتی ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا اور برین بائک روک دیتا ہے برین کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ لیزا کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ادھر سے جمپ نہیں کرا پائے گا اور لوکس کر لے گا لیکن لیزا اس کو بتاتی ہے کہ لوکس بھی بائک کو دوسرے سائٹ سے جمپ نہیں کروا پائے گا اب برین کہتا ہے کہ لوکس کم سے کم ٹرائے تو کری سکتا ہے پھر لیزا مان جاتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ لوکس ایک بے وکوف ہے وہ برین کو یاد دلاتی ہے کہ اگر تم اسی وقت میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی بے وکوف والی حرکت کرے گا لیزا برین کو کہتی ہے کہ تم زیادہ سمارٹ ہو اور اس لئے تمہیں پسند کرتی ہوں میں برین اس کے کنفیشن کے بارے میں سوچیں لگ جاتا ہے اسی دوران چینٹی چھپ کے سلاکہ لیزا کو کھینچ کر لے جاتی ہے دوستو کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنی سوچ میں کھو جاؤ اور آپ کا کام کوئی بگڑ جائے برین اپنے تھوڑ سے باہر آتا ہے اور لوکس بھی وہاں جاتا ہے وہ دونوں چینٹی کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ کے میں پہنچ جاتے ہیں لوکس اور برین بڑے چمکتے چینٹی کے انڈے کو دیکھتے ہیں ان کو ان کی دوست کا خون میں بندی ملتی ہے اور تب ہی اچانک سے ایک آنٹ پیچھے سے آتی ہے لیکن ڈاکٹر ریناڈ اس کو وہاں آ کر مار ڈالتے ہیں سینٹیش کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کی باقی چینٹیاں یہاں آئے لیکن برین لیزا کے بینہ وہاں سے جانے کے لئے منع کر دیتا ہے ڈاکٹر ریناڈ لوکس اور برین کو کہتے ہیں چینٹیوں کے پاس الگ ٹولز ہوتے ہیں جس سے وہ کوکون کھولتی ہیں لوکس برین کو کہتا ہے کہ اگر ہم سب مر گئے تو لیزا کو بچانے واپس کون آئے گا برین مان جاتا ہے لیکن وہ لیزا کو پرامیس کرتا ہے کہ وہ اس کو لینے ضرور آئے گا ڈاکٹر ریناڈ اس کو بتاتے ہیں کہ پوری فیسلیٹی آٹومیٹیڈ سینٹری گن سے پروٹیکٹ ہے اور وہ ان کی ایس او ایس ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد ایکٹویٹ ہو جائے گی ڈاکٹر ریناڈ اس کو میپ دکھاتے ہیں جس میں ان کی سینٹری گنز کی لوکیشن ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چینٹی آپ کو یہ اور طریقہ ڈھونڈ رہی ہوں گی اپنا شکار کرنے کے لیے تب ہی چینٹی پیچھے سے آتی ہے اور ڈاکٹر ریناڈ کو ختم کر دیتی ہے اب ڈرے میں لوکس اور برین وہاں سے بھاگی آتے ہیں وہ مشین گن سے بچنے کے لیے فیسلیٹی میں پیچھے سے اندر جاتے ہیں اب جیسے ہی وہ ہالوے سے گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چیمبر کے اندر ایک بڑا گیٹ ہے لیکن وہ اس کو کھول نہیں پاتے اب دونوں اداس ہو کر واپس جانے لگتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ہالوے میں چینٹی ایک لاش کو کھا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو چیمبر میں واپس جانا پڑتا ہے اب لوکس کہتا ہے کہ انہیں گورنمنٹ کو بتا دینا چاہیے لیکن برین کہتا ہے کہ گورنمنٹ اس انکٹ کو روک نکلے ٹاؤن کو رسک میں ڈال دے گی ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں بستی اور وہ دونوں چینٹی سے لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوکس سوچتا ہے کہ مرنے سے پہلے بیئر پی لینے چاہیے اب جیسے لوکس فریج کھولتا ہے اس میں سے بیئر نکالتا ہے ویسے گیٹ کھول جاتا ہے اس کے اندر ان کو رائیفلز اور کومبیٹ سوٹ ملتے ہیں لوکس اور برین پوری طرح سے تیار ہو کر چینٹیوں کو مار ڈالتے ہیں اور بائیک سے گفہ کی طرف چل پڑتے ہیں برین دھیرے سے لیزا کو نکالتا ہے اور چینٹیوں کو بہکاتا ہے تاکہ لوکس باقی لوگوں کو وہاں سے نکال سکے اور چینٹیوں کے باقی انڈوں کو توڑ سکے برین ان چینٹیوں کو آٹومیٹک گن کی طرف لے کے جاتا ہے اور ان کا پلان کامیابی ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کوئن آنٹ ابھی بھی زندہ ہے اور ان کو اوپر سے دیکھ رہی ہے اس کھائی کو پار کر کے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے پھر وہ دونوں جورج کا چھوڑا ور ٹرک لیتے ہیں لیکن کوئن آنٹ اس ٹرک کو پیچھے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے لیزا کوئن آنٹ پر فائر کرتی ہے لیکن چینٹی ٹرک کو کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ دونوں ٹرک سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور اپنی جان بچا لیتے ہیں اسی دوران لوکس اب کو صحیح سلامت بہاں نکال دیتا ہے اور نیسٹ کو آگ لگانے لگتا ہے ویسے ہی انڈے سے ایک چیٹی بہار آ جاتی ہے اور لوکس پر ٹرک کرتی ہے اور نیسٹ کو آگ لگ جاتی ہے برین اور لوکس گفہ کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ لوکس تو ابھی بھی اندر ہے برین اندر جانے لگتا ہے لیکن ٹیم اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوکس نے سب کی جان بچائی ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیسٹ فرنڈ کی لائف خطرے میں پڑ جائے لائف ہوتا ہے لیکن کلائگ اور لوکس رکشت بھارا جاتے ہیں سارے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کیا دشمنی ہے وہ واپس پارٹی میں جاتے ہیں اور یہاں ارادیکیٹر فائنلی آ جاتا ہے برین اپنے آڈل کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کو اپنی لاسٹ بیئر دیتا ہے حالانکہ پیچھے سے بڑی چینٹی آتی ہے اور ان کی بیئر چین لیتی ہے وہ اپنے ہیرو کو ڈر آوا دیکھ رہے ہیں حالانکہ برین لیزا اور لوکس جھکتے نہیں ہیں اور اس چینٹی کی طرف گن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی اور اگر آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور فائنلی تھانکس فور ووچنگ